بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ایک سفروری بروز منگل ہم بات کریں گے لاہور اہی کورٹ میں ڈیویجن بینچ کے سامنے اپیلوں پر سماعت ہوئی ہے اور یہ اپیلیں تھیں الیکشن کمیشن کی بھی اور گورنر کی بھی اس میں جو اہم سماعت ہوئی ہے اور تین نئی اپیلیں گورنر کی جانب سے بھی دائر کی گئی ہیں تین نئی اپیلیں جو الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی دائر کی گئی ہیں ساتھ ازر صدیق ایڈوکیٹ صاحب جو منیر احمد ایک پیٹشنر ہیں ان کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی صدر پاکستان کو کہنے کے لیے کہ صدر پاکستان الیکشن کی تاریخ دیں اور اس میں اہم چیز یہ تھی کہ سنگل بینچ نے یہ معاملہ بھی ڈیویجن بینچ کو بھیج دیا تھا اور اس میں اب تک کی جتنی خطو کتابت ہے وہ ساری کی ساری پارٹ آف دی فائل بنا دی گئی ہے اور جس میں صدر پاکستان کی جانب سے خطوط لکھے گئے صدر پاکستان کی جانب سے خطوط کے جواب ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے اور پھر یہ معاملہ آگے چلتا رہا تو یہ اب ساری تفصیلات آج کی جو سماتی اس میں ہوئی ہیں الیکشن نوے دن میں ہی ہوگا الیکشن سے بھاگنا الیکشن کمیشنر کے لیے اور الیکشن کمیشن کے لیے ناممکن ہو گیا ہے آج اجلاس بلایا الیکشن کمیشن نے اور الیکشن کمیشن کو یہ بات سمجھ آگئی کہ یہ معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے صدر پاکستان نے جو ایک شارڈ کھیلی ہے اب وہ باؤنڈری کے باہر ہی ہے اس کو یہ روک نہیں سکتے اس بنیاد پر ایک کل اجلاس بلایا گیا ہے اور والٹی میڈلی الیکشن کے شیڈول کے حوالے سے ہوگا اس کی تفصیل بھی میں آپ ساتھ شیر کروں گا اور ساتھ راجہ ریاض کو اپوزیشن کے حدے سے ہٹانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے جو تین تالیس اسطیفے پہلے موطل ہو گئے تھے ڈی نوٹیفائی کا نوٹفکیشن موطل کر دیا گیا تھا اور ان کا نوٹفکیشن بطور ممبر نیشنل اسمبلی وہ بہال ہو گئے تھے اور اسی طریقے سے اب ستر میں سے جو پنجاب کے ممبران تھے وہ بھی بہال ہو گئے پاکستان تحریک انصاف نے راجہ ریاض کے خلاف جو درخواست دی اور کہا ہے کہ اور یہ جو پی ٹی آئی کے وہاں پر وہب ہیں ان کے جانب سے یہ درخواست دیر کی گئی ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا شہباز گل کی درخواست پر لاہور آئی کورٹ میں سمات ہوئی ہے حفاظتی زمانت کی درخواست دیر کیتی شہباز گل نے اور شہباز گل کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ ان کے خلاف ایک مقدمہ درش کیا گیا ہے اور یہ مقدمہ بلوچستان میں درش کیا گیا ہے اس مقدمے کے خلاف وہ عدالت سے تھانہ پسنی میں یہ ایف آئی آر درش کی گئی ہے اور موقف پیش کیا گیا ہے کہ بلوچستان کے علاقے پسنی میں بے بنیاد الزامات کے تحت مقدمہ درش کیا گیا ہے لاہور آئی کورٹ نے شہباز گل کی حفاظتی زمانت کی جو درخواست تھی وہ پہلی جو درخواست تھی جس میں مقدمات کا ریکارڈ مانگا گیا تھا وہ ڈسپوز آف کر دی تھی کیونکہ اس میں ریپورٹ آ گئی تھی کہ سوائے بلوچستان کے ایک مقدمے کے اور کوئی مقدمہ نہیں ہے تو وہ اس حد تک کیونکہ نئی ایف آئی آر جمع کروا دی گئی تھی عدالت میں وہ ایف آئی آر آ گئی اب اس ایف آئی آر کی حد تک الگ سے درخواست دینی تھی تو آج انہوں نے حفاظتی زمانت کی درخواست دی جو آج عدالت نے منظور کر لی ہے دو ہفتوں کے لیے حفاظتی زمانت عدالت نے دی ہے اور یہ جو دو ہفتوں کے لیے زمانت منظور کی گئی ہے یہ چھ مارچ تک ہے حفاظتی زمانت ہے کہ اہباز گل یا خود جائیں گے یا جیسے پہلے ان کی جانب سے بلوچستان ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کی گئی تھی اس مقدمے کو خارج کروانے کے حوالے سے امید ہے کہ اس پر مقدمہ خارج ہو جائے گا اور اگر وہ خود جائیں گے اب بری زمانت دائر کریں گے اور پھر ان کو وہاں آنا جانا پڑے گا اور اس کا پھر جو بھی آگے لہے عمل ہوگا جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور ایک تو عمران خان کو طلب کیا گیا ہے توشہ خانہ کیس میں اور یہ توشہ خانہ ایسا کیس ہے جس میں ہے کچھ نہیں گھڑیوں کا ایک الزام لگایا اور اس پر نہلی اپنی جگہ اور جو فوجداری سغاثہ ہے وہ اپنی جگہ اب نیب نے بھی کاروائی کی ہم نے سنا تھا کہ ایک وقوعہ پہ ایک بار ہی پروسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے یہاں تیسرا تیسری پروسیکیوشن ہے ایک ہی وقوعہ کی بابت چونکہ آئین پاکستان کو مرتل کر کے رکھا ہوا ہے اور جیسے چیر میں نیب نے آفتاب سلطان نے جو مصطافی تھے اور وہ بھی دودھ کے دھلے ہوئے تو نہیں تھے نو مہ جس طرح سے انہوں نے خاموشی سے کبھی بیان بھی نہیں آیا تھا تمام لوگوں کو ریلیف دیا اور آج وہ جو موزت تنگ بن کے تقریر کر کے نکلے ہیں تو اگر وہ آج کہہ رہے تھے لوگوں کو کہ آپ نے اپنے ادارے کے لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ پریشر نہیں لینا تو آج آپ بھی تو کسی پریشر سے نکلے ہیں جو آپ کی باڈی لینگوج تھی یا پھر آپ کو کوئی آگے نئی امید دلائی گئی تھی اور ایک نیب بندے کو اڈیسپ کرنا تھا یہی ہو سکتا ہے اور تو کچھ نہیں تھا اس چیر میں نیب نے آفتاب سلطان نے تمام ریفرنس جو واپس ہو کے گئے آگے عدالتوں میں بھیجے ہی نہیں ہیں یہ اتنا بڑا بلنڈر کر کے اور یہ ان کو اپنے پروں کے نیچے چھپا کے بیٹھا تھا اور آج وہ قوم کے سامنے انقلابی بنے قوم ساری چیزیں جانتی ہے لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے کہا جاتا تھا کہ فلان کے بھائی کو چھوڑ دو اور فلان پر مقدمہ بنا دو ایک فلانڈ والے پر مقدمہ بنا دو اور مورپے جنہوں نے کھا ہے ان کو چھوڑ دو تو ان کی ایک بات اس وجہ سے درست نظر آ رہی ہے کہ ادھر آفتاب سلطان نے ریزائن دیا ہے اور ساتھ ہی عمران خان کو تلبی کا نوٹس آ گیا ہے اور یہ عمران خان کی تلبی کا نوٹس یہ فرمایشی نوٹس تھا جو جاری نہیں ہو رہا تھا اور اس میں چیرمن نیب جو تھے سابقہ وہ نہیں جاری کر رہے تھے جو اب جاری کیا گیا ہے نو مارچ کے صبح نیب راولپنڈی میں طلب کیا گیا ہے اور نوٹس میں عمران خان سے توشہ خانہ سے لیے کہ سات تحائف کے بارے میں پوچھا گیا ہے کیا گیا ہے چھے جو رولیکس گھڑیاں ہیں کتری آرمی چیف کے دیئے گئے ایک آئی فون کے بارے میں بھی سوال پوچھا گیا ہے اب معاملہ ان کا پوری جو کہتے ہیں جی کہ پچاس کروڑ سے نیچے ایف ای ای نیب انکواری نہیں کرے گا عمران خان کو جو نوٹس آیا ہے چھے گھڑیاں اور ایک آئی فون کا نوٹس آیا ہے جناب اب یہاں یہ ان کا ٹوٹل میار ہے اور یہ ان کی ٹوٹل اوقات ہے آئی کورڈ میں یہ معاملہ جائے گا اور اولپنڈی نیب نے بلایا ہے یہیں پہ لہور آئی کورڈ میں درخواست دائر کر کہ یہ نوٹس مت تل ہو جائے گا اس کی کوئی حصیت نہیں ہے جبکہ دوسری جانب جو معاملہ ہے اور جو لہور آئی کورڈ کی سماعت سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ عمران خان کی جو آج کی پیشی تھی اس میں بھی عمران خان کو ریلیف ملا ہے اور توشہ خانہ ریفرنس میں جو عمران خان کی جو عمران خان کو ریلیف دیتے ہوئے ان کی آج کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی ہے الیکشن کمیشن الیکشن ایکٹ کے سیکشن ایک سو سیتیس ایک سو سرٹ اور ایک سو ستر کے تحت یہ اس غاصہ دائر کیا تھا اور ازاتی حصیت میں فرد جرم کے لیے عدالت نے طلب کیا ہوا تھا جج زفر اقبال انہوں نے سماعت کی عمران خان کی درخواست پر جو حاضری معافی کی درخواست دی گئی عمران خان کے وکیل ایڈوکیٹ گوھر نے استضلال کیا کہ اٹھائیس فروری کو عمران خان کے ایکس رے ہوگا عدالت نے ریمارز دیا کہ اس طرح تو ٹرائل کبھی ختم نہیں ہوگا الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست مخالفت ہم کرتے ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ کوئی میڈیکل سارٹیفکیٹ نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ان کو آپ ان کے ورنٹ گرفتاری جاری کریں عدالت نے کہا کہ عمران خان ایم ایل سی تو دکھائیں تاکہ ہم زخموں کی نویت تو جان سکیں تو ان کو بتایا گیا کہ جناب کی فائل بھری پڑی ہے عمران خان کے ایم ایل سی کی اور نیا جو ایکس رے ہوگا وہ بھی ہم جمع کروا دیں گے بہرحال عدالت نے جو الیکشن کمیشن نے کیس متعلق تصدیق شدہ کعپیوں جمع کروا دیں وہ وصول کر لی گئی ہیں اور اب اٹھائیس فروری کے لیے سماعت کو ملتوی کیا گیا ہے عمران خان پر فرد جرم کی کاروائی آئد ہوگی اور اس پر پاکستان تیرین صاحب کو چاہیے کہ اس کاروائی کے خلاف اسی عدالت میں بریت کی درخواست دیں اور اس معاملے کو بھی چلنا چاہیے اور فرد جرم کا معاملہ بھی اس کے اوپر بیعث کا معاملہ اور باقی چیزیں چلتی رہیں گی ایک جو معاملہ ہے اور وہ ہے الیکشن کا لاہور آئی کورٹ کے جسٹس جو دو رکنی بینچ ہے اور اس میں چودری محمد اقبال صاحب اور ان کے ساتھ جسٹس مضمل اختر شبیر صاحب ہیں یہ دو رکنی بینچ ہے جو سماعت کار ہے الیکشن کمیشن کی اپیل اور انٹرگورٹ اپیل ہے اور گورنر کی اپیل ہے سابق جج ہیں جو ایڈیشنل جج تھے لاہور آئی کورٹ کے جن کو بعد میں کنفرم نہیں کیا گیا تھا اب ان کو نگران حکومت نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بنا دیا ہے جو سابق جج تھے شان گل کو شان گل صاحب بطور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب عدالت میں پیش ہوئے جو گورنر کو بھی ریپریزنٹ کر رہے تھے جبکہ گورنر کے اپنے بھی وقلہ تھے وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے اور چونکہ ستائی سے ایک نوٹس ہوا تھا تو اس میں پھر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے بھی پیش ہونا تھا اور ساتھ ان کے اٹورنی جنرل آفیس سے بھی پیش ہوئے اب اس میں جو درخواستیں تھی پہلے یہ چار پیٹیشنز تھیں جس پر جسٹس جواد حسن صاحب نے چاروں پیٹیشنز کو منظور کر کے ایک پی ٹی آئی کی تھی باقی تین انڈویجولز کی تھی چاروں پر پاکستان تحریک انصاف کی درخواستیں منظور کر کے جسٹس جواد حسن صاحب نے گورنر کی مشاورت کو ڈال کے الیکشن کمیشن کو تاریخ دینے کا کہہ دیا اس کے بعد آہ گورنر کی جانب سے بھی پہلے ایک انٹرکوڈ اپیل دائر کی گئی پی ٹی آئی والی جو پیٹیشن تھی اس کے خلاف اور پھر اس کے کچھ دن بعد الیکشن کمیشن نے بھی دائر کر دی آج الیکشن کمیشن نے بھی مزید جو تین پیٹیشنز تھی ان کی حد تک بھی انٹرکوڈ اپیل دائر کی جبکہ گورنر نے بھی چاروں پیٹیشنز کی حد تک آج انٹرکوڈ اپیل دائر کی جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں ازر صدیق ایڈوکیٹ ساب انہوں نے ایک شہری کی جانب سے درخواست دائر کی تھی کہ صدر پاکستان کو کہا جائے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دیں اب گورنر کہہ رہا ہے اپنی انٹرکوڈ اپیل میں کہ جی مجھ سے مشاورت والا جو حصہ ہے اس کو حضف کر ریا جائے الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے جی کہ جو ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم الیکشن کی تاریخ دیں پورے آئین میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ ہم الیکشن کی تاریخ دیں تو ہمیں بھی مافی دی جائے جب دونوں نے مافی مانگ لی تو اس کے بعد پھر جو ازر صدیق ایڈوکیٹ ساب نے درخواست سنگل بینچ کو دی جس میں نوٹرس بھی جاری ہوا کہ جی صدر پاکستان کو پھر کہا جائے کہ وہ تاریخ دیں اس پر اس درخواست کو بھی بھیجوا دیا گیا تھا آج اس ایڈویجن بینچ کے سامنے ساتھ ایک متفرق درخواست ازر صدیق ایڈوکیٹ ساب نے دائر کی اس میں جو پریزیڈنٹ آف پاکستان اور الیکشن کمیشنر چیف الیکشن کمیشنر کے درمیان خطو کی دابت تھی پھر جو احکامات اور آرڈر جاری کیا ہے فیفٹی سیون الیکشن ایکٹ کے تحت اس کو بھی پارٹ آف دی فائل بنا دیا ہے جو گورنر کی اپیلیں ہیں جو الیکشن کمیشن کی اپیلیں ہیں ان میں کیونکہ انہوں نے صدر پاکستان کے آرڈر کو پارٹ آف دی فائل نہیں بنایا تھا ازر صدیق ایڈوکیٹ ساب نے وہ بھی ساتھ لگوا دی اور انہوں نے کہا کہ اب بیسیکل ان کی جو اپیلیں ہیں وہ ان فرکچے سو چکی ہیں کیونکہ ان کے سر سے جو بار تھی وہ ہٹ گئی ہے صدر پاکستان نے اپنی ذمہ داری نہیں بھا دی ہے گورنر کہہ رہا تھا گورنر کا صرف یہ موقف تھا جی میری حد تک مشاورت کا جو حصہ اس کو حضف کر دیا جائے گورنر کو بھی ہم مشاورت کے ضرورت ختم ہو گئی ہے جبکہ الیکشن کمیشن کو کہا گیا تھا کہ آپ تاریخ دیں الیکشن کمیشن سے بھی بار اب اٹھ گیا ہے صدر پاکستان نے اپنی ذمہ داری نہیں بھا دی ہے اس وجہ سے لیکن جو گورنر کے وکیل تھے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تھے اٹرنی جنرل آفیس سے جو لا آفیسر تھے انہوں نے کہا جی ہم اس میں جواب جمع کروائیں گے ہمیں ٹائم دیا جائے ابھی تک جسٹس جواد حسن صاحب کا جو فیصلہ ہے اس کو معتل نہیں کیا گیا وہ فیصلہ اپنی جگہ برقرار ہے لاہور آئی کورڈ نے ستائیس فروری کے لیے جو تمام فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے تمام پیٹیشنز پر کہا ہے کہ ستائیس فروری کو آپ کے فائنل آرگومنٹ سن کے اسی دن ہم درخواست کو ڈیسائٹ کر دیں گے اب چونکہ فیصلہ معتل نہیں ہوا صدر پاکستان نے اپنا حق استعمال کر لیا ہے اس کے بعد اب ان کی جو حیثیت ہے وہ ختم ہو گئی ہے اب الیکشن کمیشن کو اور چیف الیکشن کمیشنر کو یہ نظر آنے لگیا ہے کہ الیکشن نوے دن میں ہی ہوگا کل ہنگامی اجلاس بلایا صدر پاکستان کے لیٹر کے بعد اور کچھ نہ نگلا آج جو ہنگامی اجلاس بلایا گیا اس میں ان کی جانب سے جو الیکشن کمیشن کے ممبران تھے چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں سیکٹی الیکشن کمیشن اور لو لو ونگ کے نمائندے تھے الامیہ جاری کیا گیا جس کے مطابق الیکشن کمیشن آئین اور قانون کے مطابق بغیر کسی دباؤ کے فیصلے کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا الیکشن کمیشن بروقت ہر وقت آئین اور قانون کے تحت نوے دن میں الیکشن کروانے کے لیے تیار رہتا ہے علامیہ کے مطابق آئین اور قانون میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ الیکشن کی تاریخ کمیشن دے گا وہ مجاز آتھارٹی کی طرف سے تاریخ مقرر کرنے کے بعد فوران الیکشن شیڈول دے کر الیکشن کروانے کا پابند ہے صدر پاکستان کی طرف سے تاریخ مقرر کرنے کے بعد آج کمیشن کی اجلاس میں اس پر تفصیلاً غور کیا گیا اٹرنی جنرل پاکستان اور دیگر قانونی ماہرین سے مزید رہنمائی لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اوپر کہتے ہیں کہ جب تاریخ آ جا گی ہم نے فوران شیڈول دینا ہے صدر پاکستان نے تاریخ دی ہے چوبیس گھنٹے پہلے گزر گئے ہیں کل اجلاس ہے چوبیس گھنٹے اور گزر جائیں گے کہتے ہیں جی کہ اٹرنی جنرل پاکستان کو کل دعوت دی گئی ہے مشاورت کے لیے دو آئینی اور قانونی ماہرین کا بھی انتخاب کیا گیا ہے وہ کل ہمیں بتائیں گے کہ ہن جی صدر پاکستان نے جو تاریخ دی ہے وہ درست ہے یا غلط ہے پہلے لہور آئی کورٹ نے کہا تاریخ دو اس پر یہ انٹرکوٹ اپین میں چلے گئے کہ لہور آئی کورٹ کے سنگل جج کا جو فیصلہ وہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے اب صدر پاکستان کا جو فیصلہ وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے اس وجہ سے انہوں نے رائے طلب کی ہے ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اور یہ بات اتزاز احسن صاحب نے بھی کی ہے کہ کوئی بھی عدالت ان کو ریلیف نہیں دے گی اگر یہ صدر پاکستان کے فیصل کے خلاف سپریم کورٹ جاتے ہیں کوئی عدالت نوے دن کے آگے سے نہیں جائے گی الیکشن نوے دن میں ہی ہوں گے اور یہ بات الیکشن کمیشنر کو بھی پتہ ہے اور جو اپوزیشن لیڈر ہے اس کے حوالے سے جو درخواست دائر کی گئی ہے پاکستان دائریک انصاف کی جانب سے کہ لہور آئی کورٹ نے ہمارے جو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹفکیشن تھا وہ مطل کر دی ہم بتا اور ام این اے بہال ہو گئے اب سب سے اکثریتی اپوزیشن پارٹی پی ٹی آئی ہے جس کے چیرمن عمران خان ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہٹا کے ہمارا جو منتخب شدہ ہوگا اس کو اپوزیشن لیڈر بنایا جائے تاکہ آگے جو مرحلہ ہے چیرمن نیب کی تقریری کا اس پر ہم اپنی مشاورت اور اپنی جو خدمات ہیں وہ پیش کر سکیں بہت بڑی اہم درخواست دائر کر دی گئی ہے اور اس کے بعد اب دیکھتے ہیں عمر کیانی کی جانے سے درخواست دائر کی گئی ہے اور نہ صرف سکندر سلطان راجہ فارغ ہوگا بلکہ جو اپوزیشن لیڈر ہے راجہ ریاض اس کو بھی جانا پڑے گا اور الٹی میڈلی جو چیزیں ہیں وہ بہتر ہوں گی اللہ پاک پاکستان کامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات